اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سماجبادی پارٹی اگلے بیدھان سبھا میں ہم پچیس سے تیس سیٹ جیتنے کی استطیق میں ہیں ہمیں یہاں طاقت دیا جائے اور کارکرتاؤں کو ارجہ دیا جائے اسی سندر میں میں یہاں پر آج آیا ہوا کیونکہ سماجبادی بیشار دھارہ کے لوگ کسی جاتی اور دھرم کے نہیں بلکہ انسان جات کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے لڑتے ہیں چاہے اس کے سبمان کے حفاظت کی بات ہو چاہے اس کے بکاس کی بات ہو اتر پردیس میں ہماری سماجبادی پارٹی جہاں پردیس میں ایک کئیس کروہ آمام رہتی ہے وہاں سارے جاتی اور دھرموں کے سے اوپر اٹھ کر انسان جات کے لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے کارکرتاؤں کیا ہے اور جو میں نے فیسٹوں میں دیا تھا وہ اس کو لاغو کرنے کے لیے ہم لوگ بچن بدھ ہیں اور کر بھی رہیں یہاں بھی ہم گجرات کی جنتہ سے آگرہ کروں گا کہ ہم انسان ہیں اور انسان کا ہی بکاس انسان کی حفاظت یہ ہمارا دھرم ہونا چاہیے یہ ہمارا کرتا بھی ہونا چاہیے اسی سندر میں آج آپ کے اس سرجمی پر میں آیا ہوں آپ سبی کو پڑام کرنے سلام کرنے اور یا نبیدن کرنے کی سماج بادی پارٹی کا پرچم یہاں بھی آپ لہرہ میں اسی لئے میں کارکرتاؤں ساتھیوں کو دو منٹ میں سمبودت کر کے اگلیے کارکرتاؤں ساتھی میں پرستان کروں گا راہل جی کا ایک بیان ہے کہ یوپی میں جو ہسپیٹلوں کا منیجمنٹ جو کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ جو بہت وکڑ ہے وہاں پہ انہوں نے ایسا بولا اس پہ آپ کیا کہیں گے یہاں پہ ہسپیٹل کا منیجمنٹ کرنا وکڑ پرشتی ہے ایسا بولا ہوں نے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے راہل جی کبھی جمین سے تو جوڑے نہیں ہمیشہ آسمان پر ہی چلتے رہے دھرتی ان کے پاس ہے نہیں جہاں جیس پردیش میں ایک کئیس کروڑ جنتہ رہتی ہو اور اس پردیش میں پچھلی گورنمنٹ میں سارے سیسٹم کو دوست کر دیا ہو اس سیسٹم کو ہم صدھار کر رہے ہیں ہمارے مکہ منتری مانی اکلیس یادو جی اور مانی ملائم سین یادو جی ہمارے جو راستری ادھیکش ہیں ان کے نیردیشن پر ان کے نیتیت میں ہم پردیش کو اتم پردیش بنانے کا جو سپنا دیکھے ہیں جو ہم لوگ نے وعدہ کیا اس پر ہم لوگ پورا کریں گے تھوڑا سیسٹم ٹھیک ہویا نہیں دیجئے اس کے بعد وہ اتم پردیش کے نام سے جانا جائے گا